السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بیس رکعت تراوی پڑھنا رمضان میں جس طرح سے مردوں کے لئے سنت موقعہ ہے اسی طرح سے بیس رکعت تراوی عشاء کی نماز کے بعد خواتین کے لئے بھی سنت موقعہ ہے زیادہ تر ہوتا کیا ہے خواتین سمجھتی ہیں کہ تراوی پڑھنا مردوں کے لئے ضروری ہے تراوی جس طرح سے مردوں کے لئے ضروری ہے پڑھنا اسی طرح سے خواتین کے لئے بھی تراوی کی بیس رکعت پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد ضروری ہے تو خواتین بیس رکعت تراوی کیسے پڑھے تو اس کا طریقہ پہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں بیس رکعت تراوی پڑھنے جا رہی ہوں اور شروع میں ہی نیت کر لیں ہوتا کیا ہے بہت سی بہنیں تراوی پڑھتی ہیں تو وہ ہر دو رکعت کے بعد نیت کرتی ہیں تو زیادہ کنفیوز نہ ہوں ہمیں بیس رکعت تراوی پڑھنا ہے آپ بیس رکعت تراوی پڑھنے کے لئے کھڑی ہو رہی ہیں تو اسی وقت یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں بیس رکعت تراوی پڑھنے جا رہی ہوں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہنا ہے تو سب سے آسان یہ ہے کہ اے اللہ میں بیس رکعت نماز تراوی پڑھنے جا رہی ہوں بس ہو گئی نیت اب دو دو رکعت کر کے بیس رکعت آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی لئے شروع میں ہی نیت کر لیں ہر دو رکعت کے بعد نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دو دو رکعت کر کے آپ بیس رکعت کمپلیٹ کر لیں کونسی صورتیں پڑھیں جو آپ کو یاد ہوں جو صورتیں آپ کو یاد ہوں فور اگزامپل کسی کو دو صورتیں یاد ہے تو ایک رکعت میں ایک صورت دوسری رکعت میں دوسری صورت وہی صورتیں ریپیٹ کرتی رہیں تو آپ نے نیت کر لی کہ اے اللہ میں بیس رکعت تراوی پڑھنے جا رہی ہوں دو رکعت پڑھیں پھر دو رکعت پڑھیں اور چار رکعت کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھ ہے تھوڑی سی دیر جو بیٹھا جاتا ہے اس میں آپ تراوی کی دعا بھی پڑھ سکتی ہیں سبحان ازل ملکی والملکود یہ دعا بہت مشہور ہے لیکن یہ دعا کوئی مسنون نہیں ہے اس کے علاوہ آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے چار رکعت کے بعد تراوی کی جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس میں جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ خاموش بھی رہنا چاہے تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر چار رکعت پڑھ لی ہم نے پھر تھوڑی سی دیر ہم بیٹھ لیے اس کے بعد دو رکعت پڑھیں پھر دو رکعت پڑھیں پھر تھوڑی سی دیر بیٹھ جائے اس طرح سے ہمیں بیس رکعت کمپلیٹ کرنا ہے بیس رکعت کمپلیٹ ہو جائیں تو دعا کر لیں ہو گئی آپ کی تراوی کی نماز تو تراوی کی نماز کا یہ بہت ایزی طریقہ ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ